ساکیب الاسلام اپنے لپیٹ میں لے لیا اور پھر یورپ میں خاص طور پر جو وائرس ہے بہت تباہی مچا رہا ہے تو ہم ڈاکٹر رشید چھٹانی سے بات کریں گے کہ اس کے حوالے سے جو میٹس ہیں انزمپشنز ہیں وہ کیا ہیں اور پھر اس سے نیمٹا کیسے جائے اور ایک پبلک ہیلتھ کے ماہر کے طور پر ایک وبائی امراض کے ماہر کے طور پر وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے ڈاکٹر رشید تینکیو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے بس کے شعبے میں بیس سال ہو گئے آپ کو کام کرتے ہوئے کرونا وائرس جو ہے وہ پہلے جن چیزوں پہ آپ تحقیق کر چکے ہیں بات کر چکے ہیں ان سے کیوں مختلف ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے السلام علیکم ساقب شکریہ پہلے تو اور یہ کہ اس وقت سیچویشن جو کرونا وائرس کی ہے بہت خطرناک ہے خطرناک اس پہلو سے ہے کہ یہ بیماری کافی تیزی سے پھیل رہی ہے آپ نے پوچھا کہ یہ بیماری مختلف کس طرح ہیں دوسری بیماریوں سے تو انفلوینزا ایک بیماری ہے جو کہ ہر سال آتی ہے اور بہت لوگوں کو لگتی ہے لیکن اس میں جو 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 انفیکشن ریٹ ہے جو لوگ مرتے ہیں پرسنٹیج وایز وہ کم ہے آلدھو انفلوینزا بہت زیادہ پھیلتی ہے اور اس میں بہت زیادہ لوگ مرتے ہیں لیکن یہ ایک نئی بیماری ہے جس کے جس کی نا ویکسین ہے ہمارے پاس جس کے لیے کوئی ڈرگ نہیں ہمارے پاس کوئی کوئی گولی نہیں ہے اس وقت تو یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس بیماری کے بارے میں ہم جانتے بہت کم ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے اس دنیا کے اندر ہمیں یہ ضرور پدا ہے کہ دوہزار دین میں ایک اور بیماری جو کہ کورونا وائرس ہی تھی سارس کورونا وائرس وہ آئی تھی اور اس نے کافی جو ہے لوگوں کو بیمار کیا کافی لوگ اس میں مرے لیکن وہ اس کے بعد غائب ہو گئی اس کے بعد انی سو بارہ کے اندر ایک اور بیماری آئی جو کہ مرس کورونا وائرس کراتی ہے میڈل ایس ریسپیٹوری سنڈرم کورونا وائرس وہ آئی اس نے بھی کافی حیوک کیا دنیا کے اندر پہلے سال اس کے بعد وہ ہر سال کچھ نہ کچھ وہ نظر آتی ہے وہ سسٹین ہے اور وہ رہ رہی ہے اب یہ تیسری ایک کورونا وائرس ہے جو انسانوں کے اندر جانبنوں سے آ گئی ہے اب اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی دیزی سے وابا کی طرح پھیل گئی پوری دنیا کے اندر ہم یہ سمجھ رہے تھے یورپ کے اندر کے جو ہے چائنا نے جو ہے کورنٹین کر لیا تو یورپ کے اندر بیماری نہیں پھیل گئی لیکن وہ پھیل گئی کیونکہ وائرس جو ہے وہ باؤنڈری ابزرگ نہیں کرتا وہ ہر جگہ پھیلتا اور اس قسم کا وائرس جو کہ دھائی لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے ایک آدمی دھائی لوگوں کو 2.5 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلتا اور اس کا ڈبلنگ ریٹ جو ہے وہ تین دن ہے تو یعنی کہ پہلے دن اگر آپ کے بعد دس پیشنٹ ہیں جو کہ بیمار ہوئے تو تین دن بعد بیس ہو جائیں گے پھر اس کے تین دن بعد چالیس ہو جائیں گے اس سے زیادہ بڑھ جائیں گے پھر اس کے بعد ان کا ڈبلنگ ریٹ دو دن ہو جاتا ہے تو یعنی کہ بڑی تیزی سے یہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور اس وقت پھیلی چلی جا رہی ہے یورپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایٹریلی کے اندر کیا حال ہیں دوسرے ممالک یورپ کے وہ تمام پریشان ہے اس بیماری سے وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی پرپیر نہیں تھا لیکن آپ نے تو کتاب بھی لکھی ہے انفیکشنز پریپیرنیس کے حوالے سے اور وہ بھی خاص طور پر یورپ پہ آپ نے تحقیق کی تھی تو اس وقت جو آپ نے ریسرچ کی تھی اس میں کیا چیز سامنے آئی تھی اور وہ اب ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا یا ہو سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بیماری جب آتی ہے اور جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو لوگ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پرو ایکٹیولی کام نہیں کرتے وہ پرو ایکٹیولی کام کرتے ہیں یعنی کہ بیماری آئی اس کے بعد کچھ کرنا ہے آپ انہیں بطا بطا کے تھک جائیں کہ پریپیر رہنا ہے یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے ہمارے پاس آسپیرل بیڈ ایناف ہونے چاہیے ہمارے پاس انٹینسیف کیر بیڈ ایناف ہونے چاہیے ہمارے پاس ونٹلیٹر ایناف ہونے چاہیے تو ان چیزوں پہ غور نہیں کیا جاتا اور ہوا یہ کہ کئی سالوں سے کوئی اتنی بری بیماری آئی نہیں انفلونزا آیا ہے انفلونزا کا پینڈیمک ہوا اس کے بعد اور کوئی مسئلہ نہیں تھا اور اس میں بھی جو ہے لوگوں نے کہا کہ کوئی سادہ لوگ نہیں مرے کیونکہ انفلونزا سے لوگ کافی جو ہے وہ کان آف سنسٹائز ہو گئے یوز ٹو ہو گئے کہ جو ہے ایک بیماری آتی ہے کچھ لوگ مرتے ہیں مرتے ہیں کوئی بات نہیں چلے جاتے ہیں پھر لوگ بھول جاتے ہیں اب یہی مسئلہ تھا کہ ہم پرپیرڈ نہیں تھے یہاں تک کہ امریکہ جیسے ملک میں جو کہ اس وقت جی ڈی پی جس کا سب سے ہائی ہے جو کہ ایک بہت ہی پاورفل نیشن ہے جس کا ہیلتھ سسٹم بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے جو ہم کہتے ہیں اس ملک میں ایک سال پہلے ہمارے پریسیڈنٹ نے جو پرپیرڈنیس کا جو بڑا ایک ٹیسک فورس تھی اس کو ڈیزولف کر دیا اب وہ جو لوگ جو تھے جو کہ اس کام کے ماہر تھے اس ٹیسک فورس کو اگر آپ ڈیزولف کر دیں گے تو پھر تو اگر کوئی وبا آئے گی اور کوئی پرابلم آئے گی تو پھر آپ کو دوبارہ سے وہ اکھٹا کرنا پڑے گا دوبارہ سے چیزیں مرانی پڑے گی اور یورپ کے ساتھ اور تمام ممالک کے ساتھ یہ ہی ہوا کہ وہ تقریب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیماری صرف چائنہ تک رہے گی ہم تک آئے گی تو اب تو یہ چائنہ سے نکل کر یورپ اور یورپ سے پھر امریکہ اور اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور پاکستان میں بھی اور یہاں پر پاکستان کی بہت اس لئے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بہت سی ایسی میٹس اور ایسی غلط انفرمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے جس سے کہ مطلب لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو آپ سے ایزبوبائی امراض کے ماہر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کیا یہ وائرس گرمی میں ختم ہو جائے گا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی گرمی آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ وائرس گرمی میں ختم ہوگا یہ وائرس گرمی میں سروایف کر رہا ہے اس وقت آسٹریلیا کے اندر سخت گرمی ہے کیونکہ وہ ایکویٹر کے دوسری سائن پر ہے تو وہاں پر سیزن جو ہے بلکل آپسٹ ہوتا ہے دکھ پاکستان میں تو وہاں پر یہ وائرس آرام سے سروایف کر رہا ہے وہاں پر جو ہے اب لوکل کیسز ہونا شروع ہو گئے پہلے تو ٹریول ریلیڈیڈ کیس تھے لیکن اب لوکل کیسز ہو گئے امریکہ کا ایک بہت فیوریٹ ایکٹر اس کی بیوی ٹام ہینکس جو ہے ان کو وہاں سے بیماری لگی تو یہ بیماری اب وہاں پر رہی ہے ہو رہی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ گرمیوں میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی سسٹینمنٹ ہوگی اتنی ہائے نہیں ہوگی جتنی اس وقت ہے لیکن یہ ریگلر پورا سال رہے گی اور دوسری ایک جو چیز جو پاکستان میں خاص طور پر بہت زیادہ بات کی جاری ہے کہ یہاں جی یہ ایج کے حوالے سے اس میں بڑا فیکٹر ہے کہ بڑے لوگوں کو جلدی لگتی ہے بیماری جوانوں کو نہیں لگ رہی یا ان کے اندر سروائیور لیٹ زیادہ ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ ایج کے لحاظ سے کیا اگر آپ اس کو مختلف حصوں میں بتا سکے ہمیں تو ایج کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری سب کو لگ سکتی ہے چاہے وہ ایک بچہ ہو یا ایک بڑا ہو بیماری سب کو لگ سکتی ہے آرام سے اور جو ہے اس میں پچاس پرسنٹ جو لوگ ہوں گے ان کی بیماری نظر بھی نہیں آئے گی کسی کو اسی پرسنٹ ہسپیل نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو کوئی یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے صرف اور صرف پانچ پرسنٹ جو ہے ہسپیل میں ایڈمیٹ ہوں گے ایک پرسنٹ انٹینسیف کیئر میں ہوں گے تو بیماری سب سے پہلے تو سب پہ پھیل گئی اب جب بیماری سب کو ہو گئی تو وہ کسی اور کو بھی دے سکتا ہے تو تو یہ اس طرح بیماری پھیلتی ہے اب جہاں تک اس کے اندر موت کا تعلق ہے جہاں تک ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ مریں گے کس ایج گروپ کے اندر تو وہ بھی دیٹا اب ہمارے پاس آ چکا ہے چائنا سے اب یہ ضروری نہیں کہ جو دیٹا ہمارے پاس آیا ہو وہ ہی ایکزیک دیٹا پاکستان یا امریکہ یا جو ہے یورپ کے اندر لاغو ہو it's not going to be the same thing differences ہو سکتے ہیں کیونکہ وائرس میوٹیٹ بھی کر سکتا ہے اور چینج بھی کر سکتا ہے اس وقت جو ہے جو سب سے زیادہ رسک فیکٹر ہے وہ ہے anybody جو کہ پچاس سال سے اوپر ہے وہ ہائی رسک میں آ جاتا ہے اگر وہ پچاس سے اوپر ہے اور اس کو جو ہے ہائپرٹنشن ہے ڈائیبیٹیز ہے ہارٹ ڈیسیز ہے کینسر ہے آلسائیمر ہے تو وہ ہائی رسک میں آ گیا ہے لیکن جو اصلی ہائی رسک ہے جس کے اندر تمام وہ لوگ جن کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں وہ آتے ہیں وہ ہے 69 سے اوپر 69 سے اوپر 69 سے 79 تک جو موٹالیٹی ریٹ جو چائنا کے اندر کیا گیا تھا وہ تھا 8% یا 8% اور جو ہے 79 سے اوپر 80 سے اوپر جا کے جو موٹالیٹی ریٹ تھا وہ تھا 14.8% تقریباً 15% تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان ممالک کے لیے اسپیشلی جہاں پر لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے اور لوگ زیادہ وقت تک زندہ رہتے ہیں جس طرح امریکہ میں لوگ 110 105 102 سال تک زندہ رہتے ہیں اور اب وہ پاپیلیشن امریکہ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ابھی پاکستانی کے اگر بات کریں تو وہاں پر افکورس لائف ایکسپیکٹنسی اتنی زیادہ نہیں ہے اور وہاں پر اب جو اگر پیپریڈنیٹس کی حوالے سے بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان جیسا ملک اس وبا کو اور اس کے اثرات کو جھیل سکتا ہے کیا پاکستان میں جو اس وقت اس وقت تک جو کچھ پیپریڈنیٹس ہوئی ہے اس کے پھلاو کو روکنے میں مددگار ثابت ہو پری دیکھیں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے جہاں تک پاکستان کی این ای ای ایج کا تعلق ہے میں ان سے ڈیڑھ مہینے سے کانسٹنٹلی انٹچ ہوں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ایڈوکیشن دیا تمام ایک سو بائیس ڈسٹرکس ہیں پاکستان میں ای ٹنک ان تمام ڈسٹرکس کے اندر ایڈوکیشن دی گئی کورونا وائرس کی ان کو بتایا گیا ہیلت آفیسرز کو کہ کس طرح پروٹیک کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ انفرمیشن آگے پہنچا سکیں وہاں پر پاکستان کے اندر کچھ دو ہفتے پہلے یا تین ہفتے پہلے مجھے پتہ نہیں لیکن وہاں پر ائرپورٹس جو ہے انٹرنیشنل ائر فلائٹس جو ہے صرف کراچی لاہور اور اسلام آباد میں آ رہی تھی پھر وہاں پر انہوں نے ہیٹ تھرمامیٹرز ساری تھرمامیٹرز جو ٹیسٹ کرتے ہیں بخار کے لیے اور سکریننگ کرتے ہیں اور کچھ سکریننگ ٹیسٹ تھے وہ انہوں نے استعمال کرنے شروع کر دی یہ سب کام انہوں نے اس سے پہلے کیا جبکہ یورپ اور امریکہ نے یہ کام نہیں کیا تھا تو پاکستان نے جو سٹیپس جو تھے وہ کافی اٹھائے پاکستان نے پاکستان میں سکولز بھی لوگ ریسٹرانٹوں میں پھرے ہوئے ہیں فوڈ مارکٹس بھری ہوئی ہیں وہاں پر میلے ہو رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور جو ہے ماسیف گیترنگز ماسیف گیترنگز ہو رہی ہیں کئی لوگ جو ہے گھر سے کام کر رہے ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں لیکن ماسیف گیترنگز ہو رہی ہیں ماسیف گیترنگز ہر ناٹ گوڈ اس وقت کے اندر اس ٹائم پر چونکہ بیماری تو وہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی کیسز آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں اور وہ کیسز آہستہ 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 ملٹپلائے ہوں گے پاکستان کا ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے جو ابھی میں کچھ دن پہلے ڈاکٹر نسیم کے ساتھ تھا جو کہ ہیڈ آف انفیکشنس ڈیزیز ہیں لیاقت میں اور برگیڈی جنرل اکرام جو کہ نائی ایج کے ہیڈ ہیں پینل پہ تھے تو میں نے یہی ڈسکس کیا کہ پاکستان کے اندر چونکہ سرویلنس نہیں ہو رہی اور جو ہے وہ ڈائیگناؤسٹک ٹیسٹ نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے کہ کیسز پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے اور یہ بھی ہو رہا ہو پاکستان میں کہ کئی ایسی موتے ہوں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ موتے کیوں ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی کیس ہوں ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ مرے ہوں پاکستان کے اندر جس کا کسی کو علم نہیں کیونکہ جب تک آپ ایکٹیو سرویلنس نہیں کریں گے جب تک آپ تصدیق نہیں کریں گے کہ وہ کس بیماری سے ایک آدمی مر رہا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ وہ بیماری کتنی پھیل چکی ہے صحیح تو اب جیسا کہ پاکستان میں یہ تو بات ہے کہ سکول کالجز دفاتر بند ہو چکے ہیں لیکن لوگ چونکہ گھروں سے کام کر رہے ہیں لہذا شام کو وہ باہر نکل جاتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں اور مارکیٹس میں رش ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے افکورس اللہ سوال میرا یہی ہے کہ اس وبا کے خلاف کرونا وائرس جیسے کہا جا رہا ہے اس کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار کیا ہے اور کیا کرنا ہوگا میں تاکہ اس سے ہونے والے دکستان کو کم سے کم کیا جا سکے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان جو ایک مسلمان ملک ہے جہاں پر اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ وضو کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا عمل ہے کیونکہ ہاتھ آپ دھوتے ہیں ناک آپ صاف کرتے ہیں لیکن آپ کو سابون سے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے آپ سابون سے ہاتھ دھویں اور بہت ہی وگرس لی دھویں اور اس کے اندر 20 سیکنڈ سے 30 سیکنڈ تک ہاتھ دھویں اور وہ تمام ایریاز صاف کریں جو ہاتھ کے اندر ہیں between the fingers انگلیوں کے بیچ میں انگلیوں کے بیچ میں آگے سے پیچھے سے اور اس کو صحیح سے آپ پھر پیپر ٹاول سے پہنچیں اور وہ پیپر ٹاول پھر آپ گارویج میں پھیکیں یہ تو سب سے پہلا عمل ہے وہاں پر جو ہے پاکستان میں جو ہے alcohol based جو 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 رب آتا ہے یا ہاتھ پہ لگانے کا جو لوشن آتا ہے اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ استعمال نہیں کریں گے تو ہاتھ سابون سے دھونا بہت ضروری ہے اپنی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اس وجہ سے کہتا ہے تو پلیز صفائی کا خیال رکھیں صفائی کا ہائیجین کا خیال رکھیں ہاتھ دھویں اس کے علاوہ جو ہے جب آپ کھانسے یا چھیکیں یا کچھ بھی کریں تو وہ آپ اپنے ہاتھ میں نہ کریں وہ آپ اپنے ایلبو میں کریں اس کے علاوہ اپنے ہاتھ اپنے موہ پہ نہ لگائیں ہاتھ میں لانا کچھ عرصے کے لیے روکتے ہیں ایک دوسرے کو ٹرانسمیشن نہ دیں اگر آپ کو بیماری ہے تو کسی قسم کی بھی تو یہ تمام چیزیں یہ تو سمپل کامن سنس چیزیں ہیں اس کے علاوہ وہاں پر ایک میت شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ پیاز کھائیں گے تو بیماری مر جائے گی یا آپ گارلک ادرک 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 لسن کھالیں کلونجی کا جوس پی لیں کلونجی کا جوس پی لیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بلکل بیکار کی بات ہیں اچھا اگر آپ ادرک اور لسن کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے قریب کو ہی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے موہ سے بہت 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 آرہی ہوگی یہ ایک فائدہ ہوگا that's all I can say کہ آپ کسی کو بیماری نہیں دیں گے اگر آپ کو بیماری ہے تو لیکن آپ بیماری سے بچ نہیں سکتے تو آپ یہ تمام چیزیں جو ہے بلا وجہ کی لوگوں نے سٹارٹ کی وی ہیں جو کہ بیکار ہیں لوگوں نے کہا جو ہے وہ جو ہے وائیڈیمن سی افکورس آپ کا ایمیون سسٹم سرانگ کر سکتی ہے بات اس کا علاج نہیں ہے اس وقت ہمارا پاس نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی اس کی دوائی ہے تو اس وقت ہمیں کامن سنس میتوڈز استعمال کرنے ہیں تاکہ ہم اس بیماری سے بچ سکیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ جو ماس گیترنگز ہیں لوگ ریسٹرانٹوں میں جا رہے ہیں وہ نے کیا کہتے ہیں وہ جو فوڈ کوٹس ہوتے ہیں اس میں جا رہے ہیں پھر ابھی ایک لاہور میں شاید ایک میلہ ہو رہا ہے یعنی کہ جو بھی یہ گیترنگ سے یہ نہیں ہونی چاہیے حتیٰ کہ جو ہے میرے خیال میں عمران خان نے پرائم منیسٹر پاکستان ہے سیڈ کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے لیکن کوئی سن نہیں رہا ہوا جانے اب اس کا جیسا کہ ڈاکٹر چٹانی نے بتایا کہ سب سے بہتر جو مواصل اختیار اس وائرس کے خلاف وہ یہی ہے کہ آپ حفاظتی تدابیر اختیار کریں اپنے آپ کو بچائیں اس وائرس سے اور دوسروں کو ٹرنسمنٹ کرنے سے بچائیں اور جیسے کہ بہت سی چیزیں ہم نے ان کے بارے میں بات کی جیسے عمر کامل دخل اور جو دیسی علاج ہیں ان سب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بہت کل کر بات کی تینکیو ڈاکٹر چٹانی پر یور ٹائم تینکیو پر ہمیں